سوائر نے ایڈبرٹائزنگ بورڈ لگایا 50% آف سمجھ نہیں آتی یہ بورڈ تھا کہ جنگ عظیم 3 کا علاڑم جی ہاں مجھے نہیں سمجھ آتا اس پہ شرمندہ ہونے ہسنے ہیں یا رونا ہے یہ جنگ عظیم اتنی بہری تھی کہ نیوز چینلز میں بھی اس کا جو ہے اعلان کیا گیا میں جہاں تک اس مسئلے تک پہنچی تو مجھے جو انفرمیشن شیئر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ آخری جو ہے لڑائی کی وجہ کیا بنی تھی جس میں لڑکیاں جو ہے آپس میں گھتم گھتا ہوئی ہوئی تھی اور ایک دوسرے کو تھوڑے چپیڑے جو کچھ ان کے ہاتھ میں تھا وہ دیم آ رہی تھی اور یہاں پہ بین کی باغہ تھا منا ہوئی تو انہوں نے اپنے ہزبنٹس کو بلالیا جو کہ جنہوں نے فائرنگ کی خیر ان سب پہ بات کرتے ہیں آگے جا کے ابھی آپ یہاں پہ حالات دیکھیں جو اندرونی مناظر ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ باہر جو حالات ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گی لیکن یہاں پہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس قدر رش تھا انہوں نے جو ہے سوچا سفائر نے کہ ہم ایک دم سے جب گیٹ کھولیں گے تو ہم ویڈیو بنائیں گے اور جو ہے لوگوں کو اس سے جو ہے متوجہ کریں گے اپنی طرف لیکن یہ سب کچھ الٹ ہو گیا جب باہر بہت زیادہ رش ہوا تو انہوں نے اپنے پلان کے اکارڈنگ گیٹ کھول دیا گیٹ کھولتے ہی اس طرح سے حالات ہے جیسے وہ ہوئے تھے نا پچھلے دنوں باجی باجی ٹھوٹی دے دے باجی میری ٹھوٹی باجی باجی میری ٹھوٹی ٹھوٹی میری سی ہے خیر اپنی نادی نا نیچا جی جتنے بھی لوگ تھے نا ان سب کے لیے انہوں نے سوچا جی ہم نے کپڑے خریدنے آ اور آج ہم نے اپنے تمام گرمیاں سردیوں کے کپڑے کٹھے کر کے رکھ لینے ہیں تو یہاں پہ یہ حالات تھے کچھ اسی دوران کپڑوں پہ لڑائی چیڑی ہے مجھے گری کے بعد انہوں نے اپنے شوہر کو کوئل کی جس پہ شوہر کا ردی ہے ردی عمل کچھ اس طرح کا تھا تو جی اس کے بعد جو ہے یہاں پہ خافی زیادہ ہنگامہ ہوا شوہروں نے بھی بھرچر کے اس میں دانے جنگ میں حصہ لیا اور جتنے بھی پہلے تو مکے گھوسے لاتے تھپر شپر جو کچھ تھا اور مارتے رہے ہیں ایک دوسری کو اس سے بھی بات نہیں بنی تو بھائی صاحب انہوں نے کیا کیا فائرنگ کرنا شروع کر دی اور ایک دوسرے کو کہتے ہیں خیر یہاں پہ معاملہ اتنا بگر گیا کہ انتظامیہ نے یہاں پہ جو ہے پولیس کو کال کر دی اور یہاں پہ پنجاب پولیس خیر بات اتنی بھر گئی کہ تمام پولیس کا دستہ آرمی جنرل کرنا سب لوگ آتے ہیں بیدی جھوٹ سے رکم بھر چھوٹی تم تو میری ہر بات پکڑ لیتی ہو خیر پانچ دس بندے آئے تھے پولیس کے اور جو ہے سننے میں آتا ہے کہ انہوں نے پانچ یا دس بندوں کو ریسٹ کر لیا خیر سننے میں آتا ہے کہ لیے رائی تھا اپنے کے بعد بھی شاپنگ جو تھی وہ جاری رہی اور حلال جو ہیں ہاں آٹلیٹ کے کچھ بہت ہی غطرناک اور بھرے ہوں اب جو ہے بات کر لیتے ہیں مجھے اس واقعے کا بہت زیادہ دکھ ہوا لیکن ہنسی بھی آئی کیونکہ ہم جب باہر ہوتے ہیں بیسیکلی لیڈیز کو بہت زیادہ ان چیزوں کو غیال کرنا چاہیے اور جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ حالات اتنے زیادہ خراب ہوئے اتنا کچھ اتنا مسئلہ بنا اور پورے سوشل میڈیا پہ جو ہے یہ مسئلہ چل رہا ہے خیر کیا اس طرح سے ہونا چا کہیے تھا آپ نے مجھے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور اگاہ کرنا ہے اب تک کے لیے اللہ حافظ چیٹیون